کروں گا کہ تم شمیتا اور تم بھی ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ جاتی ہو ختم کرو بے اس قصے کو کیسے ختم کرو آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اچھے رشتے کتنی مشکل سے ملتے ہیں اتنی اچھا رشتہ تھا تو مایا کے بارے میں سوچتی امرت تو ویسے بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن تم کیوں سوچو گی بین ماں کی بچی کے بارے میں شویب کیسے باتیں کر رہے ہیں میں نے آج تک کبھی بھی امرت اور مایا میں کوئی فرق نہیں رکھا وہ دوروں میں ہی بیٹھ لیا مایا تو ویسے تھی ابھی چھوٹی ہے میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا شویب آپ زادتی کر رہے ہیں آپ یہ بھول گئے کہ آپ ہی نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی امرت اور مایا میں کوئی فرق نہیں رکھوں گا وہ بھی میری بیٹی ہے اور اب آپ اچھا بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے اگر یہاں بیٹھنا ہے تو خاموچ بیٹھو موسیقی 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 م نکل جاؤ نکل جاؤ صبح صبح کام سے جان چھڑا کر پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی ہے جو موں اندھیرہ ہی لگ جاتی ہے میں نے تو احسان کیا تھا ماں بیٹی پر مجھے کیا پتا تھا کہ گلے ہی پڑ جائیں گے رجرے جا ہے خواب آنکوں میں کسے کہہ دوں کہ غم نہیں آتا سچتا ہوں سالیہ شوہے میاں کا کوئی ارادہ نہیں لگتا کس بات کا خالہ ارے تمہاری بیٹی کو بیہانے کا ہر رشتے میں مین لیکھ نکال لیتے ہیں ہر خاندار پر اسے اعتراض ہوتا ہے آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں خالہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ شوہے باپنے آگے کسی کی نہیں چلنے لیتے ارے بیٹی بیہانی ہے تو اپنے اندر کچھ حمت پیدا کرو منہ بیٹی یوں ہی بیٹھی رہ جائے گی پھر آپ بتائیے دیں خالہ کہ میں کیا کروں میں نے دنیا دیکھی ہے سالیہ ایک منٹ میں بندے کو پرشان لیتی ہوں شوہے میاں کو کوئی دیچسپ بھی نہیں ہے امرت کے رشتے میں نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شوہے کو شاید وہ لوگی نہیں سمجھ میں آئے تھے لوگوں کو تو جیسے وہ بڑا سمجھ میں آ جاتا ہے امانداری سے بتاؤ کیا آپ بڑائی تھی سائمہ کے بیٹے میں بس خالہ شاید میری امرت کی قسمت میں ہی نہیں تھا وہ رشتہ جیسے رشتے میں امرت کے لیے لاتی ہوں نا قسمت والوں کو بھلتے ہیں میں امرت کو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں اس لیے ایسے رشتے لاتی ہوں ارے بیٹی کے حق میں لڑو گی نہیں تو بیٹی نوہی بیٹھی رہ جائے گی موسیقی 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 جاور موسیقی 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 دیکھو آپ مجھ سے سک مزاق نہیں کرو میں ڈرائنگ روم کی کلر سکین چینج کرا رہی ہوں واہب تمہارے روم کی بھی چینج کرا دوں بھلکل بی نہیں مام ابھی دو مہینے پیلے ہی تو چینج کروائے گا تمہاری مام کے حساب سے تو دو مہینے بھی بہت ساعتا ہے ایک ہی تو شوک ہے میرا سفدر ایک ہی شوک ہے پر ہے بہت مہنگا کبھی تو میرے سایڈ لے لیا کرو واہب جنگ روم کے ساتھ ساتھ غالبا ناب گیس روم کی بھی سیٹنگ کرا رہی ہیں ہاں مانو کے لئے مانو کے لئے کیا وہ یہاں آ رہی ہے میری تو شدت سے خواہش ہے کہ وہ یہاں آج ہے ہمیشہ کے لئے وہ ایکچولی مانو کی نانی کی امیگریشن ہو گئی امریکہ کی مگر مانو کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اچھا تو وہ کس کے پاس داری ہے وہاں پہ پھر بڑے بیٹے ہیں نا ان کے انہی کے پاس جاری ہیں چھے مہینے کے لئے یہ تو اچھی بات ہے بیٹے کو خیال تو آیا ہاں مگر اس کی نانی کی زد ہے اگر وہ وہاں چلے گئی تو مانو ہوسٹل میں رہے گی ہمارے گھر میں اور بیگم صاحبہ کی زد ہے کہ وہ آئے گی تو یہاں آئے گی اور کہیں نہیں منشبہ تو یہی جاتی ہے سفدر مام یہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے نا پرسنل میٹر کیسے کیا میری کچھ نہیں لگتی مانو خیر اس پر تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آرے تم کرے جا رہو بٹا بیٹے روم میں جا رہا ہوں وہ بہت سارے سائنمنٹس بنانے اچھا موسازی کہنی ہے نا تو مچھ سکتا موسیقی 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 کیوں میں نے سوچا کہیں پروپوز کرنے پر تم نرازی نہ ہوگی پہلے آیا تھا غصہ لیکن پھر سوچا کہ تمہاری تو عادت ہے ہر بات پر مزاق کرنے کی عمرت میں مزاق نہیں کہہ رہا تھا کیا مطلب میں سیریسلی بات کر رہا تھا اور یہ جو رشتوں کی تم نے لائن لگائے ہوئے ہیں اس پر ٹائمز آیامت کرو کیا کہنا چاہ رہے ہو وہاں دیکھو عمرت شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہونی ہے خامہ خام فضول کے کاموں میں ٹائمز آیا مت کرو تمہارا دماغ درست ہے وہاں دماغ درست ہے جب ہی تو بات کر رہا ہوں اور تم نے پہلے تو کبھی سیچوں میں بات نہیں کی پہلے کبھی ایسا موقع بھی تو نہیں آیا میں تم سے کل انیورسٹری میں آکے بات کرتے ہوں ٹھیک کس کی کال تھی بھئی نیلو فر کی کال تھی نیلو فر کمال ہے بھئی وہ تو مجھے کال کر رہی ہے کہ تم سے بات کروا دوں کہ اسائنمنٹ سے ریلٹر کوئی کام ہے اسے اور تمہارا کون ہے کہ بزی جا رہے ہیں ہاں وہ ہاں ایک ہی نیلو فر تھوڑی ہے کلاس میں وہ نیلو فر رضا ہے میں نیلو فر دورانی سے بات کر رہی تھی میں دیکھ رہتی ہوں کیا بات کر رہی ہے لیکن نیلو فر دورانی کون ہے یہ کونسی نہیں دوست آگئی ہے اس کی اتنی جلدی میں گئی ہے کال کرنی خیر چھوڑو نمرا تمہیں پتہ ہے کہ تم مسکراتے میں زاندہ چھیلے تمہیں پتہ ہے کہ تم مسکراتے میں زاندہ چھیلے تم نے آنٹی سے میرے بارے میں کوئی بات کی نہیں کیوں ہم نے ایک دوسرے کو تین سال سے جانتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی پیلنس کا اندازہ میں نے تم سے شادی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میں پہلے سٹیبلیشن میں اچھا دا ہوں پھر تمہیں پروپوس کرتا مگر اب تمہیں پریشان دے کا تو سوچا کر بات کریں امیرہ تم درتی ہو جائے تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے فرٹ کر رہا ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں پھر میں تم سے بات کر رہا ہوں مجھے سیف یہ بات پریشان کرتی ہے کہ تمہاری سٹیٹس میں اور میری سٹیٹس میں زنین آسمان کا فرق ہے اور میں کوئی سنڈریلا نہیں ہوں کہ تم تم سنڈریلا نہیں ہوں تو میں بھی کچھ اہزادہ نہیں ہوں میرے ڈائڈ ایک سیلف میڈ آتی ہے مجھے مہینہ کر کے یہ مقام حصل جائے گا میں کوئی سٹیٹس کونشس نہیں ہوں پھر بھی وہاں تمہاری فیملی مجھے ایکسپٹ کر لے گی مجھے کوئی اتراز نہیں تمہیں کیا اتراز ہوتا اچھو کتاب دو مجھے حالو ہر پپو کیسی ہو میری جان میں ٹھیک ہوں پپو آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کب آرہی ہو یہاں نانو ماننگی تب ہی نا میرے بس میں ہو تو میں تو ابھی آجاؤں آپ کے بس کم آن مانو اتنا سا کام نہیں ہو رہا تم سے اور میں تمہارے لئے یہاں دن گن رہی ہوں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نا پپو آپ کو پتہ نا نانو اممہ کا کتنی زدی ہیں وہ میں نے تو تمہارے لئے روم بھی ریڈی کرا دیا سب کچھ نیا کٹنز کلر سکیم اور فرنیچہ پپو فرنیچہ تمہیں ساتھ لے کے خریدوں گی نا بائی دے بے پپو آپ اتنا خوش کی ہو رہی ہے میرے امیریکہ نہ جانے پر تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی آپ نہیں چاہتی کہ میں دنیا دیکھوں پاکستان کے علاوہ بھی کچھ دیکھوں ارے میں گماؤں گی نا تمہیں پوری دنیا لیکن بات تو نانو کی ہے نا وہ ہوسٹلز کا پتہ کروا رہی ہے تم ایسے کرو کہ ابھی ہوسٹل چلی جاؤ بعد میں میں تمہیں وہیں سے لے لوں گی ہاں نانو آپ کی بات تھوڑی مانیں گی ایکچولی میں تمہاری نانی سے ڈیریکٹ بات کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی انہیں کوئی سینس ہے بات کرنے کی پرنا یہ کام کوئی مشکل تھا میں دوبارہ بات کرتی ہوں ان سے ٹھیک ہے جیسے تم منات سے سمجھو اچھا سنو شام کو مجھے پارٹی میں جانا ہے تم چلوگی ساتھ مشکل ہے پپو نانو کی طبی ٹھیک نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تم ان کو لک آفٹر کرو بیسے بھی کچھ دنوں کی مہمان ہیں وہ تمہارے پاس بائی پپو اوکے ٹھیک کیر بائی لب یو بی 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 موسیقی 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 لیلو کو تو سمندر پسند ہی نہیں بہت ہی بدزو پر کیا خیریت تو ہے آج میری بیٹی بہت خوش نظر آ رہی اسی تو کوئی بات نہیں ہے میں تو ہمیشہ ہی خوش رہتی ہوں اچھا چلو اٹھو شاباش اب بال باندھو اپنے نہیں نا میں لیٹے رہنے دے بہت سکو میلے میں ہی تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ میری بیٹی کو بہت ساری خوش یا نصیر ہمیشہ سکتی ہے جتنی جلدی ہو جائے تو اپنے گھر کی ہو جائے بہت ہی قدر کرنے والا سو سوال ہے امی اگر میرے بس میں ہونا تو میں کبھی شادی نہ کروں مجھے بہت سارا پہنائے بہت اچھی سی نوکری کر لیے آپ کے اور اپنی ذمہ داری اٹھانے بس آپ کے اسرار کرنے پر شادی کے لیے رضا مند ہوئے لہنہ میں تو چاہتی تھی کہ میں خود پڑھوں نہیں صرف یہی خواہش ہے کہ جتنی جلدی تمہارا فرض پورا کرلی تو اتنا ہی اچھا ہو ہم یہ زندگی میں شادی سے بڑھ کر بھی اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کبھی کبھی روایتی ماںوں کی طرح باتیں کرتی ہیں بیٹیوں کے معاملے میں ماں روایتی ہو ہی جاتی ہے چلو جلدی سے بال بان کر نیچے آجا موسیقی مام میں نے آپ کو ہر طرف جنگا اور آپ یہاں پر رہیں ہاں جی سکینہ کی مہربانیاں ہیں اچانک بیٹھے بٹھائے گاؤں جانے کا خیال آگیا اور سارا کام کا بوجھ مجھ پر آگیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے بھئی آپ کے ہاتھ کے کھانا کھانا کے تو ملے گا مانو آرہی ہے اس کے آنے سے پہلے ملازمہ غائق اور اوپر سے ڈرائیور بھی چھوٹی مانگ رہا ہے آپ ٹینچن نہ لیں مام ڈرائیور کی صورت میں میں ہوں نا اور کچن کا کام آپ اپنی بھتی جی کو سوٹ دیجئے گا وہ پہلی بار میرے پاس رہنے آرہی ہے اور میں اسے ماسی بنا دوں مام اس میں ماسی والی کیا بات ہے اس کا اپنی تو گھر ہے نا ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے ہے تو یہ اسی کا گھر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسی کا ہی گھر ہے پڑکے کام کریں سارا گھر نہ اس کے نام کروا دیں اسکیز می وہاں یہاں اور لوگ بھی ہیں تم کام شاہ سی سی ٹی بری گیتی ہے ظاہر ہے ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں ویسے میں ایک بات سوچ بھی تھا اچھا تو آپ یہ کام بھی کرتا وہاں کھلے آم تشتد اب تو مجھے جمعت سے واقعی ہیں اب اگر تم نے مزید بک پاس کیا تو میں اٹھ کے چلی جاؤں گی آم اے با میں تو چاہتے یہ ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤں گا آج صبح صبح کیا کہا کر رہے ہو کہ مسلسل بک بک کر رہے ہو عمرت کے سامنے تو میری عزت رکھے گا بچپن کی دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں ہی پی زلیل کر دو اچھا تم دونوں بات ہی کرو مجھے نا ایڈبین میں کچھ کام ہے تھوئی دے میں آتی ہوں تم کچھ فوج رہی تھے چاہید کالتی سے ہاں وہاں میں بہت سیریز ہوں مجھے عمرت کے بارے میں تم سے کچھ سروی بات کرنی ہے آہ تو کرو عمرت مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے اسے پرپوز کیا ہے پرپوز تو میں نے اسے کیا ہے اگر واقعی تم سیریز ہو تو اگلا سٹیپ لو انکل اور آنٹی سے بات کرو ہاں یاں یہی کرنے کا سو بھارے بابا آری ان کے آنے سے پہلے آس پڑوس میں کسی سے تو کہوں کہ پتا کر کے دیں نہیں امی یہ بات آپ بابا کو بتائیں لوگوں کو کیوں بتانے جا رہے ہیں بھارہ باپ میری جان نکال لے گا اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مایا اس وقت گھر پہنیں گے منشاہ سے زیادہ خوبصورت ہو ذہین ہو پھر بھی اسے پتا نہیں کیوں سب کچھ مل جاتا ہے وہ بھی دن مانگے وہ کونسی کوئی اتنی امیر کبیر ہے